اسلام علیکم ویئرز اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی نہ اوپن پورز کا آئلی سکن کا اور ایکنی پرون سکن کا بہت زیادہ پرابلم رہ رہے ہیں تو آج آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بلکل بھی چھوڑ کے نہیں جانا کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایسی سکن کیر شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آئل کو کنٹرول کرے گی جب آئل کنٹرول ہوگا اوپن پورز بھی کنٹرول ہوں گے تو ایکنی بھی کنٹرول ہو جائے گی اور ایکنی سپورٹس بھی کنٹرول ہو جائیں گے تو چلیں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے تاکہ یہ زبردست سی سکن کیر روٹین آپ لوگوں کو میں پورے طریقے سے کر کے دکھاؤں میرے پاس اس تک جو پروڈکٹس ہیں نا فور اس میں سب سے ایمپورٹن پروڈکٹ ایلویرا جیل سیکنڈ ایمپورٹن پروڈکٹ وائٹننگ سیرم یا رٹنور سیرم اس کے بعد موسٹ ایفیکٹیو بوٹینیکل ماسک جو کہ آپ کی س سکن کو اتنا فریش کرے گا کیا گلاب کی پتیاں ہوں گی تو جو پہلی پروڈکٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی انٹی ایجنگ بوٹینیکل بیوٹی ماسک جو کہ ہے مون تچ کا موسٹ اس کو بنانے کے لیے اور پورز کو شرنک کرنے کے لیے ہمیں روز وارٹر کی یا ٹونر کی ضرورت ہوگی جو میں یوز کروں گی فریش روز وارٹر اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں نا وہ اتنے فریش انگریڈینٹس ہیں کہ آپ کی سکن پہ جو پورز ہیں ان کو ریڈی سوپ کر لے گا اچھا یہ ماسک بنانے کا طریقہ بلکل بھی مس نہیں کرنا پھر نہ کہنا کہ میں نے صحیح طریقے سے بنانا نہیں سکھایا اس کے بعد ہے جی رٹنور وائٹننگ برائٹننگ سیرم جو آپ کی سکن کو لائٹن اپ کرے گا سکن کو برائٹ کرے گا رنکل فری کرے گا اور جی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ بہت یوزفل سیرم ہے جو کہ کریمز میں اور پالیشرز میں فیشل میں اور ماسک میں یوز ہوتا ہے نیکسٹ ہے جی الویرہ جیل جس میں جی آپ کو ہنڈ 99% اس میں الویرہ جیل موجود ہے جو کہ آپ کی سکن پہ ایفیکٹیولی ورک کرے گی تو یہ جو سیرم ہے نا یہ میں آپ لوگوں کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح سے وائٹننگ سیرم ہے جس کو آپ اپنی کریمز میں فارمولا کریمز میں بلیچ میں پالیچر میں فیشل میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ماسک میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایز ایٹیز بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں بوٹینیکل ماسک میں جو کہ مون ٹچ کا بیسٹ بوٹینیکل ماسک ہے 30 گر ہم نے یہ پروڈکٹ لینی ہے 90 گرام کی یہ پیکنگ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ سمال پیک ہے آپ اس کا بڑا پیک لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں بہت سوپر ڈوپر قسم کا یہ انٹی ایجنگ ماسک ہے یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے آپ کی سائن لائنز کو ریڈیوز کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ریموو کرتا ہے آئل کو کنٹرول کرتا ہے پورس کو شرنک کرتا ہے تو دیکھیں کتنے سارے اس کے کمال ہیں اچھا میں دو تین � کنٹرول کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ریڈیوز کرتا ہے پرس کو اچھا پیگ력 کرتا ہےOM کارکٹل نے تین کیا گی harلوکار کنٹرول کرتا ہے تین کو آکاری دو تین کو کرتا ہے ٹھیک ہے گگر آپ دری棒 و آنچکہ memزوز کرتا ہے اپنے خدم کے دین کو اپنا فے لوگ کارکٹنا了 خ unrelated공zos کو فریشن پرل کلکٹل کرتا ہے اپ ایک دفعی وبتاکٹل دین ف blueberry و آئل اپنے کا سپری کریں گے نا اپنے فیس پہ تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے آئل کو ایبزوب کر رہا ہے اچھا یہاں پہ جی میں نے تقریبا 3 to 4 ٹیبل سپون نا اس میں ایڈ کر دیا تھا روز وارٹر باقی میں پانی ڈال رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا ماسک جو ہے وہ روز وارٹر کے ساتھ ہی بنائیں آپ پانی کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں روز وارٹر کے ساتھ آپ کو اچھے ریزرٹ ملیں گے دار پیچز اور ساری جو دارک سکن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ڈلنس بہت زیادہ ہے ٹیننگ بہت زیادہ ہے سکن پہ اچھا میں نے آپ کو نا سکن کیر بھی بتانی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے میس نہیں کرنا اس ماسک کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جلدی جلدی مکس کرنا ہے جتنی تھک کنسسٹنسی میں نے آپ کو دکھائی ہے اتنی ہی آپ نے رکھنی ہے اور تھک لیئر یعنی 30 گرام کی جو آپ نے قوانٹیٹی لینی ہے اس سے آپ نے یہ بنانی ہے چھوٹی پیکنگ میں آپ تین دفعہ اس ماسک کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ 90 گرام کی پیکنگ ہے تھک لیئر میں نے لگا دی ہے موڈل کی سکن پہ 15 سے 20 منٹ کے بعد دیکھیں یہ بالکل ڈرائے ہو گیا ہے ہلکا سا آپ نے ہینڈز کے ساتھ ایسے پریس کرنا ہے تو یہ خودی سے سکن سے نا الگ ہونا شروع ہو جائے گا اچھا میری موڈل نا سمائل بہت زیادہ کاری تھی جس کی جیسے اس میں کریکس آگے تھے اگر سمائل نہ کریں تو یہ پورا ماسک جو ہے نا اکٹھا اتر جاتا ہے اس طریقے سے جب آپ ماسک اتاریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ سکن پہ ویزیبل ڈبل ویزیبل ریزالٹ آپ کو ملیں گے کہ یہ ماسک ہی جو ہے نا آپ کی سکن سے ایک تو آئل کو ریڈیوز کر لے گا آپ کے پورس کو شرنگ کرے گا سکن کو لائٹن اپ کرے گا سکن کو آپ کی ہے آئل جو ہے نا وہ آج کل پرابلم کر رہا ہے اکنی بھی اسی سے ہو رہی ہے اوپن پورز ہو رہے ہیں اوپن پورز ہوتے ہیں تو آئل آتا ہے آئل آتا ہے تو پیمپلز آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ نے اپنی ڈیلی سکن کیر میں یوز کرنا ہے روز وارٹر یا پھر ٹونر جو کہ میں موم ٹچ کا یوز کر رہی ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے میری طرف سے آپ اس سپری کریں سکن میں اس کو ڈرائ ہونے دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لگا لینا ہے سیرم یہ ڈیلی سکن کیر ہو گئی اور جو ماسک ہے وہ آپ ویکلی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ڈیلی یوز نہیں کرنا ہاں ان کا کوئی بھی مڈ ماسک اور لے سکتے ہیں جو تھوڑا سا آپ کو افورڈیبل لگے وہ آپ ڈیلی چاہے یوز کر لیں بٹ اس ماسک کو آپ نے یعنی بوٹینیکل ماسک کو آپ نے ڈیلی یوز نہیں کرنا اچھا جی اب میں نے سیرم لگا دیا پہلے سپری کیا اس کے بعد سیرم لگایا اور اس کے بعد میں لگا رہی ہوں سکن کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے الویرا جیل الویرا جیل بھی مون ٹچ کی ہے یہ چاروں پروڈکٹ اتنی کمال کی پروڈکٹ ہیں اور مل کے آئل سکن کے لیے بہت اچھی سکن کیر جو ہے نا وہ بن رہی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ پروپر سکن کیر شیئر کروں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے سپری کیا پھر میں نے سیرم لگایا اور اب میں لگا رہی ہوں الویرا جیل جس نے آپ کے سیرم کے ریزلٹس کو لاک کر دینا ہے اور آپ کا جو سیرم ہے وہ سکن میں اچھا طریقے سے پینٹریٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم سکن کو ہائیڈریٹ کر رہے ہیں آج مون ٹچ کی ویب سائٹ پہ سیل کا لاس ڈے ہے تو اس کو ضرور اویل کیجئے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر سیل نہیں بھی ہوگی تو 10% ڈسکاؤنٹ آپ کو میرے ریفرنس سے ملتا ہی رہے گا میرا کوڈ H&10 ڈیوز کرنے پہ اس سکن کیر کو ڈیوز کرنے کے بعد آپ کو ویزیبل ریزلٹس ملیں گے آرڈر کرنے کے لیے ویب سائٹ میں نے مینشن کر دی ہے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ڈسکاؤنٹ اویل کرنا مد بھولیے گا اور جی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ